آج ہمارے ساتھ کلام الدین اور ان کے بیٹے ارسلان موجود ہیں جو کہ ٹک ٹوک کے اوپر بڑی ہی فیمیس جوڑی ہے والد اور ان کے بیٹے گی بیٹا پیدا نہیں ہوا تھا میں نے بولا جب میرا بیٹا پیدا ہوگا اس کو بھی اپنے ساتھ تو ویڈیو بناوں گا اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں ارسلان کو اردو آتی نہیں ہے اور ارون میں بھی کافی چھوٹا ہے چونکہ ارسلان کا تعلق ساوت وزیرستان سے ہے تو وہاں پر پشتو بولی جاتی ہے محسود قوم ان کے اپنی زمانے پشتو محسودی جس میں وہ لوگ بات کرتے ہیں تو ارسلان سے پشتو میں بات کریں گے اسلام علیکم وعلیکم علیکم علیکم بیلی علیکم 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 میرے کے اور آپ کے بال آپ کو کسٹا در کہہ رہا ہے میں ڈون ہوں مطلب یہ چیزیں مجھے پسند ہے موسیلہ ویڈیو جڑا ہوئے میں پوچھنا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ویڈیو بنائیں گے تو کہہ رہے کہ ہاں ضرور آپ کے ساتھ ویڈیو بناؤں گا سکولتا گاڑی ہے سکولتا سے سکولتا میں سے زلدہ سا باقی آئی مطلب سکولتا گاڑی ہے یا یہ ہے اچھا مطلب سکول کے ایڈمیشن بھی کہہ رہا ہے کہ میں ایڈمیشن بھی لوں گا پڑھوں گا بھی چونکہ اب اس کی عمر بہت چھوٹی ہے آہ تو ابھی ایڈمیشن کا جو ہے وہ اس کی عمر نہیں ہے عمر ہوگی تو یہ کہہ رہا کہ میں پڑھوں گا بھی اچھا خیری سول دیرناکہ خیری شہر میں یہ ہونا عرسلان سے شادی کے بارے میں پوچھتے ہیں برو کے شزا کے شزا نہ کہے کہہ رہا ہے میں شادی نہیں کر دی خوپلور خود شزا درتا خوشا کر یہ دو اچھا میں نے یہ کہا ہے کہ آپ کے والد نے آپ کے لئے لڑکی پسند کی ہے آپ کے دادا نے بھی تو شادی کریں گے تو پھر کہہ رہا کہ ہاں میں تیان سر آنگیں جل کے کہ کشلی ہے کا چیخہ نہ چیخہ نہ میں پوچھ رہا ہوں کہ کس طرح کی لڑکی حسند ہے تو یہ کہہ رہا ہے خوبصورت یا تو زیادہ خوبصورت نہ ہو تو کہہ رہا ہے زیادہ خوبصورت نہ ہو کیونکہ یہ کہہ رہا ہے کہ بس میں کافی ہوں برو تو امور بولے گا نا بولے گا بولے سندرے بھی گڑاول گڑاول اے 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 صحیح دوں تو یہ کہہ رہا ہے کہ میری شادی میں گانے بہت جانے بھی ہوں گے ڈول بھی ہوں گا اور آپ کو انویٹیشن بھی ملیں گی تو یہ ہیں ارسلان اور ان کے جو والد ہیں کلام الدین ان کی جو ویڈیوز ہیں وہ بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جو ڈریسنگ ہوتی ہیں وہ سیم ہوتی ہے کہ جو گاؤگلز یہ لوگ پہنتے ہیں ان کے وہ بھی سیم ہوتی ہے اور یہ جو دونوں واک کرتے ہیں ان کی جو ہیر سٹائل ہے وہ بھی دونوں کا جو ہے وہ سیم ہے اس وجہ سے ان کی ویڈیوز بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں السلام اللہ و برکاتہ الحمدللہ خیلیت یہ بنا ہے کہ کب ویڈیوز بنانا آپ نے شروع کی تقریباً کتنا ٹائم ہو گیا کہ آپ ٹک ٹک بنا رہے ہیں ویڈیو بنانے کا تو کافی ٹائم ہو گیا لیکن میرے پاس موبائل نہیں تھا کہ میں ویڈیو روزانہ اپلوڈ کرتا پھر میرا ایک دو ستار امان میں سوئید اس سے میں نے ایک دو دن کے لیے موبائل اٹھا لیا میں نے پھر تین چار ویڈیو اس بیٹے کا اور میں نے اپنے ساتھ بنایا دیا ہے جب ویڈیو بنا لیایا میں نے ٹک ٹک کو اپلوڈ گیا جب ٹک ٹک پہ اپلوڈ کر دیا پھر اس کے بعد وہ ویڈیو وائرل ہو گئی پھر ویڈیو وائرل ہو گئی پھر میں نے دو تین دن کے لیے اچار دن کے لیے پھر موبائل اس سے اٹھا لیا پھر ویڈیو اپلوڈ کر دیا میں نے جب ویڈیو دے رہا تھا پھر میں پھر اس سے ویڈیو اور بھی وائرل ہو گئی پھر میں نے ابو کو بولا کہ میری ویڈیو ٹک ٹک پہ جاتی ہے پھ وہ بھی سیم ڈریسنگ میں بنائی تھی اور یہ صرف ویڈیوز کے لیے آپ دونوں سیم ڈریسنگ کرتے ہیں یا عام روٹین میں بھی مطلب کپڑے اور سیم پہنتے ہیں کبھی کبھی سیم ہوتی ہوگا اور ویڈیو کے لیے ہوئی گئے ایک چیسے شوٹ لیتے ہیں اور سب سے زیادہ جو آپ کی ویڈیو ہے وہ کتنے ملین میں گئی تھی جو سب سے زیادہ پسند کی گئی اور جو سب سے زیادہ پسند کی گئی وہ پرپین میں پڑھا ہوا وہ ستائیس اشاریہ آٹھ ملین جنتے گئی ستائیس اشاریہ آٹھ ملین اچھا یہ بتائیں کہ آپ جب اس کے ساتھ بناتے ہیں چھوٹے کے ساتھ ویڈیو تو یہ مطلب اس کو تنگ تو نہیں ہوتا ویڈیو سے اس کو خود بھی پسند ہے ویڈیوز بنانا پہلے پہلے جب ہم ویڈیو بنا رہے تھے جب لوگ اس طرح ہی کتے ہو جاتے تھے یہ تنگ ہوتا تھا آج کل اس کو یہ تو اٹرین ہو گیا جب ویڈیو بناتے ہیں پھر یہ اس طرح وہ پریشر میں نہیں آتا ہے آپ وہ آج کل بناتے ہیں پھر ہر کس کے ساتھ ویڈیو بناتے ہیں اپنی ویڈیوز بعد میں دیکھتا بھی ہے پھر کہ کس طرح میری ویڈیو بننی ہے اور میں کس طرح آیا ہوں ویڈیو میں ویڈیو بار بار دیکھتا ہے بولتا ہے کہ پاپا دیکھاؤ ان کو مجھے دون کس طرح دیکھتا ہے پھر جب وہ اپنی ویڈیوز گیس ہو بہتا ہے وہ آپ کو پھر بولتا ہے کہ واو دون ہے دون اچھا کہ مطلب میں ڈانو اچھا اور یہ جو ہے تو گھر والے کیا آپ کے جو والد ہیں ان کے جو دادے ہیں ان کی کیا وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ اچھی ویڈیوز بنا رہے ہیں جی جی وہ بھی سپورٹ کرتے ہیں وہ روزانہ ویڈیو آپ میرے ایکاؤنٹ سے سیو کر کے وہ اپنے موبائل میں رکھ لیتے ہیں اچھا رکھ لیتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا بیسکلی تعلق کہاں سے ہے آر ڈی خانت آپ لوگ ویڈیوز میں بیسکلی آپ لوگ کہاں سے ہیں جو کونٹینٹ کریشن کو پھر بعض دفعہ اور عمومی طور پہ وہ ارننگ کا ذریعہ بناتے ہیں جس میں آپ جب لائیو جاتے ہیں آپ کو گفت ملتے ہیں تو آپ ارننگ کے لیے ابھی کونٹینٹ آپ بنا رہے ہیں ٹک ٹوک پہ یا صرف شوکیا طور پہ آپ جو ہے ویڈیوز بناتے ہیں نہیں نہیں میں جب بیٹا پیدا نہیں ہوتا میں اس سے پہلے میں نے بولا جب میرا پیدا بیٹا پیدا ہوگا پھر میں اس کے بعد اس کو بھی اپنے ساتھ ویڈیو بناوں گا ویڈیو کا میرا شوک ہے پھر میں نے بولا کہ جس طرح میں اپنے لئے کپرے لوں گا یا چپ جا لوں گا جو چیز بھی لوں گا تو اس کے لئے بھی سینٹو سینٹ لوں گا مطلب ابھی آپ ٹک ٹوک ارننگ کے لئے نہیں بنا رہے ہیں شوکیا طور پہ اور آپ کا کوئی اپنا کاروبار ہے کہ آپ سیکنڈ ٹائم کرتے ہیں یا پڑ رہے ہیں اس ٹائم نہیں نہیں الحمدللہ اپنا کاروبار ہے یہ ارننگ کے لئے نہیں بنا رہے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں اس کے لئے کہ ہر چھوٹے کے ساتھ ویڈیوز بنانی ہے جب آپ بھائر نکلتے ہیں کہ یہاں بھی بھی میں نے دیکھا آپ لوگ آئے ہیں تو پیچھے لوگ گئے ہیں کہ ہر چھوٹے کے ساتھ اور آپ کے ساتھ ویڈیوز بنانی ہے تو لوگ کتنا تنگ کرتے ہیں اور آپ کس طرح اوائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو کاروبار بھی سنبھالنا اور ٹک ٹو کے لیٹ فارم پہ بھی کام جاری رکھنا لوگ تو بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں لوگ روزانہ میں جمعہ والی دین پہلے ویڈیو بناتا تھا جب میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے تنگ کرتے ہیں ہم اپنے ویڈیو بنانے کیا جاتے ہیں پھر لوگ تنگ کرتے تھے پھر میں نے جمعہ والی دین ویڈیو بناتا تھا یا سموار یا اتوار یا بودھ والی دین آتا تھا یا پھر ویڈیو بناتا تھا پھر لوگ کافی تنگ کرتے تھے لوگ کمنٹ میں بھی بولتے ہیں بھائی ہم نے ویڈیو بنانی ہے ویڈیو بنانی پھر کبھی کبھی جمعہ والے دن میں ان کے ساتھ رکھ لیتا ہوں جمعہ والے دن آجاتا ہوں ان کے ساتھ ویڈیو بنانے کے لئے پھر میں اس کے اوپر ویڈیو بنا ہوں اور کوئی سفارش آپ کو ملتی ہے ابو کی طرف سے کہ ابو کے دوست نے اگر ابو کو کہاو کہ اپنے بیٹے کو بولو پوتے کو ہمارے ساتھ ویڈیو بنائے یا بائی کے دوستوں نے کیونکہ مومی طور پر ہوتا ہے نا رشتیدار وغیرہ دوست بڑے کو بولتے ہیں یار چھوٹے کو بولو کیونکہ آپ چھوٹے بھائیں آپ کے بڑے بھائیں ان کو کہتے ہوں گے کہ یار کلام الدین کو بولو کہ یار ہمارے ساتھ ویڈیو بنائے اس طرح ہوتا ہے ہاں اس طرح تو کافی دفع ہوگا اس طرح تو میرے ابو کا ایک دوست تھا اس کی چھوٹی بیٹی اس نے بولا کہ آپ کا پوتا بہت اچھا وہ چکچو کرے یہ وہ ہے پھر میرے بیٹی ہے پھر اس کے ساتھ اس کے شادی کر رہا ہوں گا ابھی سے چھوٹے کو رشتیں آ رہے ہیں ابھی سے آ رہے ہیں ابھی اب ابو کا جو دوست تھا اس نے بولا کہ یہ بس یہ میری بیٹی جو اس کے پاکی ہے اس کے ساتھ شادی کر رہیں گے تو اس سے بھی تو بچھو نا کہ اس کا فسند آتی ہے کہ اس کا فسند نہیں آتی اگر اس کے شادی کرانی ہو چلو آپ سہیں پوچھ لیتا ہوں اگر یہ بڑا ہوتا تو کس طرح کی بہت ڈونڈیں گے ٹک ٹوک بناتی ہو یا نا وناتی ہو نینے ٹک ٹوک بناتی ہو نینے ہماری تو رواج ہے نا کہ وہ ماں باپ جو رشتہ دیکھتے ہوئی ہوتا ہے ہمارے پسند مسند نہیں ہوتا ہے آپ کی شادی کو کتنا ٹائم ہو یہ سب سے بڑا بیٹا ہے آپ کا یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے یہ میرا سب سے بڑا بیٹا ہے میرا دوہزار و اٹارا میں شادی ہوگا